بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آپ کا ہماری چینل فرشٹ لرنگ پر خیر مقدہ میں استقبال ہے آج جو ہم لے کر آئی ہیں وہ ہے سیمپل کوششن پیپر دوہزار چوبیس پچیس کا جو بچے دوہزار پچیس میں اقزام دیں گے وہ ان کے لئے ہیں جو بھی بچے بھی کلاس ٹینٹ میں ہیں اور ان کا سی بی ایسی بورڈ ہے تو یہ کوششن ان کے لئے ہے اور جو بچے دوہزار پچیس میں اقزام دیں گے یہ کوششن ان کے لئے ہے سبجیکٹ اردو ہے کورس اے ہے اور یہ سی بی ایسی بورڈ والوں کے لئے ہے تو آپ کا اردو کا میں سیمپل پیپر لے کر آئی ہوں دوہزار چوبیس پچیس کا پیسر احمد جو ہمارے سٹوڈنٹ ہے وہ بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ میں پلیز ہمیں دوہزار پچیس کا سیمپل پیپر کروا دیں تو میں نے اس کی پوری تیاری کی کوششن کو اپلوڈ کیا اور آج میں آپ کے لئے دوہزار چوبیس پچیس کے لئے کوششن پیپر لے کر آئی ہوں یہ کیا ہے تین گھنٹے کے اقزام ہوں گے اور اسی نمبر کے ہیں آپ کے اقزام ہوگا تین گھنٹے کا اور مارکس جو ہے وہ اسی نمبر کے ہیں اب آئے یہ اس سوال نامے میں کل چار حصے ہیں اور اٹھارہ سوالات پوچھے گئے ہیں اس میں کتنے حصے ہیں چار حصے ہیں اور آپ کو ایٹین کوششن پوچھے جائیں گے یہ چار حصے میں ہوں گے حصہ علیف عبارت فہمی اور شیر فہمی کے حوالے سے بیس نمبر کا ہے حصہ جو علیف ہے یہ کتنے نمبر کا ہے بیس نمبر کا ہے حصہ میں ہے تحریری مہارت کے حوالے سے پچیس نمبر کا ہے اور حصہ جیم ہے عملی قواعد کے حوالے سے بیس نمبر کا ہے یہ کہا جو قواعد آپ کو پوچھے جائیں گے وہ بیس نمبر کے ہوں گے اس لئے اردو گرامر میں پڑھنا بہت ضروری ہے اردو گرامر میں نے سارا کرا دیا ہے اور آپ کو ٹینت کلاس کے لیے پھر سے میں اردو گرامر کروا دوں گی تو اردو جو قواعد ہے اردو گرامر وہ کتنے نمبر کے ہوں گے بیس نمبر کے ہوں گے اور حصہ دان عدب کے حوالے سے پندرہ نمبر کا یعنی آپ کے بک سے یہ کوششن رہیں گے تو جو بچے ابھی کلاس ٹینت میں ہیں تو ان کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا کوششن پیٹرن کیسا رہتا آپ کے کوششن کیسے آتے ہیں تو کوششن اب میں نے آپ کو بتایا کہ کوششن چار حصے میں آئیں گے اور حصہ علیف میں کیا ہوگا بیس نمبر کے کوششن ہوں گے حصہ بے میں کیا ہوگا یہ ٹوئنٹی فائب کیوں گے کتنے کیوں گے ٹوئنٹی فائب نمبر کے کوششن ہوں گے اور حصہ جیم میں عملی قبائط کے حوالے سے بیس نمبر کے کوششن ہوں گے اس میں کتنے ہوں گے بیس نمبر کے ہوں گے جو آپ کے گرامر سے کوششن ہوں گے اور حصہ دال ادب کے حوالے سے پندرہ نمبر آپ کے بک سے جو کوششن ہوں گے وہ پندرہ نمبر کے ہوں گے تو آپ کو یہ سارے چیزوں کی بہت اچھی طرح سے تیاری کرنا ہے کیونکہ اگزام میں اگر آپ اردو میں ہنڈرڈ مارکس لے آتے ہیں تو آپ کے کیا پرسنٹیج بہت اچھے آئیں گے ٹھیک ہے ہنڈرڈ مارکس اگر آپ لے آتے ہیں اردو میں تو آپ کے کیا پرسنٹیج اچھے بنیں گے اگزام میں تو آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے حصہ علیب اور سکشن اے سکشن اے کتنے نمبر کے ہیں 20 نمبر کے ہیں اور یہ جو پہلا کوششن ہے یہ 5 نمبر کا ہے اور یہ جو پہلا کوششن ہے یہ 5 نمبر کے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اسے پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں 5 کوششن دیے جاتے ہیں جسے ہمیں جس کا ہمیں جواب دینا ہوتا تو پہلے اس کو بہت اچھی طرح پڑھ لیں گے ایک بار غور سے پھر اس کا انصر دیں گے مندرجہ زیل غیر درسی اختباس کو غور سے پڑھ لیا اور اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیں زبان اپنے وسیم آنے میں خیالات ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے زبان کے اپنے وسیم آنے میں خیالات ظاہر کرنے کا ذریعہ ہم جب کچھ اپنے خیال کو ظاہر کرتے ہیں تو اسے بولتے ہیں جانوروں کی چیخیں سکتی ہیں وہ شرطے کہ ان کے دل کی حالات ظاہر کریں اب جانور جو چیختے ہیں تو وہ بھی کہہ اپنے دل کی بات کہتے ہیں اگر انہیں تکلیف ہوتا ہے تو وہ چیختے ہیں اگر انہیں خوشی ہوتے ہیں تو بھی وہ چیختے ہیں تو اسے کیا ہے ان کے دل کی حالات ظاہر ہوتی ہے الفاظ بامعین آواز ہیں الفاظ کیا ہے بامعین آواز ہے جو ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے آواز کیا ہے بامعین آواز ہے چرند اور پرند بھی ایسی آواز نکالتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں یہ جو چرند پرند ہے چرند یعنی چرنے والے جانور پرند یعنی اوڑنے والے جانور پرند جسے کہتے ہیں پر والی جو ہوتے ہیں اسے پرند کہتے ہیں یہ جو چرند اور پرند ہے یہ بھی ایسی آواز نکالتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں وہ خوف ظاہر کرتے ہیں خوشی اور خواہش بھی ظاہر کر سکتے ہیں جب کسی جانور کو جنگل میں ڈھر لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس پر حملہ ہو رہا ہے یا شیر یا کوئی جانور اس پر حملہ کرنے والا تو وہ خوف ظاہر کرتا ہے اور زور زور سے چکھتا ہے تو خوشی اور خواہش بھی ظاہر کر سکتے ہیں مگر اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا ہے خوشی بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور خواہش بھی ظاہر کر سکتے ہیں مگر اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتے ہیں جانور کیا ہے اپنے خیالات بول کر ظاہر نہیں کر سکتے ہیں وہ چیخ کر آواز نکال کر اپنی خوشی ظاہر کر دیتے ہیں غم ظاہر کر دیتے ہیں یا خوف بھی ظاہر کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا بول کر اپنے خیالات کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں لیکن انسان کے اندر یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنے خیالات کو کیا ہے وہ بول کر ظاہر کرتے ہیں جانداروں میں ایک انسان ہی ہے جو کچھ وہ محسوس کرتا اور سوچتا ہے اس کو بیان کر سکتا ہے اب یہ جاندار ہے یعنی جانور بھی جاندار ہے اور انسان بھی جاندار ہے اور پیر پودے بھی کیا ہے جاندار ہیں کیونکہ وہ بھی بڑھتے پھلتے پھلتے ہیں تو جانداروں میں ایک انسان ہی ہے جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اس کو بیان کر سکتا ہے لیکن انسان ایک ایسا جاندار ہے جو کچھ کیا ہے وہ محسوس کرتا ہے جو سوچتا اس کو بیان کر سکتا اسے بول سکتا ہے زبان وہ چیز ہے جس پر تمام انسانی تعلقات قائم ہیں اور زبان وہ چیز ہے جس پر تمام انسانی تعلقات یعنی ایک دوسرے سے جو تعلق بنے ہوئے ہیں جو رشتہ قائم ہے صرف زبان کی وجہ سے یہ الفاظ سے بنتی ہے اور الفاظ سانچہ ہے جس میں خیالات ڈھلتے ہیں اور یہ جو تعلقات ہیں کیا یہ الفاظ سے بنتی ہیں اور الفاظ کیا ہے سانچہ ہے جن میں خیالات ڈھلتے ہیں ہمارے دل میں جو بھی خیالاتا ہے ہم اس کو کیا ہے الفاظ میں بتا دیتے ہیں بول کر بتا دیتے ہیں الفاظ کیا ہے دھانچہ ہے جس میں خیالات ڈھلتے ہیں یعنی میرے دماغ میں جو بھی بات آتی ہے ہم لوگ کے دل میں جو بھی بات آتی ہے اسے ہم بول دیتے ہیں الفاظ میں بولتے ہیں تو الفاظ کیا ہے سانچہ ہے خیالات کا چنانچہ ہر لفظ جو کسی چیز کے لیے بنتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیال لپٹا ہوتا ہے زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعہ کا نام ہے جسے انسان اپنے خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے زبان کیا ہے؟ آوازوں کا ایک مجموعہ ہے جسے انسان اپنے خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے یعنی ارادہ کر کے نکالتا ہے جب ہمیں کسے کچھ بولنا ہوتا ہے تو ہم ارادہ کر کے بولتے ہیں کہ ہمیں یہ بولنا ہے اور ان آوازوں کے معنی معین کر لیے گئے اور ان آوازوں کے معنی کیا معین کر لیے گئے ہیں جسے پانی پانی کیا ہے؟ ہم سمجھے کہ یہ پانی ہے اس آواز کو معین کر لیا گیا کہ اسے یہی بولا جائے گا تاکہ کہنے اور سننے والے کے یہاں ایک لفظ سے تقریباً ایک ہی جذبہ پیدا ہو پانی جب ہم بولیں تو سننے والا بھی سمجھ جائے گی یہ پانی بولا جا رہا ہے تو ان آوازوں کا کیا ہے معین کر لیا گیا ہے ہوا ہوا ہم نے بولا دوسرا آدمی بھی سمجھ گیا کہ یہ ہوا ہے تو ان آوازوں کا کیا ہے معینے معین کر لیا گیا معینے تیہ کر لیا گیا معین یعنی تیہ کر لیا گیا ہے تاکہ کہنے اور سننے والے کے ہاں ایک لفظ سے تقریباً ایک ہی جذبہ پیدا ہو الفاظ ان ذہنی تصویروں کی ملفوظی علامتیں ہیں ملفوظی یعنی لفظی علامتیں ہیں جنہیں ہم دوسروں کے ذہن تک پہنچانا چاہتے ہیں الفاظ کے ان ذہنی تصویروں کی ہمارے ذہن میں جو بھی تصویر اُبر رہا اسے ہم کیا الفاظ میں بول دیتے ہیں اور جنہیں ہم کیا دوسروں کے ذہن تک پہنچاتے ہیں ہمارے ذہن میں جو بھی بات آ رہا اس کو ہم الفاظ میں بول کر دوسروں کے ذہن تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ تو ہم نے اسے پڑھا امید آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے آئیے اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں اس میں پانچ سوال پوچھے جاتے ہیں سوال ایک ہے خیالات کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے اسے کہ آپ تھوڑا سا غور سے پڑھ لیں گے اتنیام سے پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو ایک ہی بار میں ساری باتیں سمجھ میں آ جائے اور آپ کو جواب دینے بلکل آسان ہو جائے خیالات کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے خیالات کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے زبان ہے ہم کیا ہے اپنے میرے دل میں جو بھی خیال آتا ہے اسے ہم بول دیتے ہیں لفظ میں زبان سے تو خیالات کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے زبان ہے اس کا انصر بھی ہوگا بابا نے آواز کسے بتایا گیا ہے با معنی آواز کسے بتایا گیا ہے الفاظ کو کسے بتایا گیا ہے الفاظ کو الفاظ کیا ہے با معنی آواز ہے یعنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم پانی بول رہے ہیں تو یہ پانی ہی ہے سب آدمی اس کو سمجھے گا کہ یہ پانی ہے الفاظ اور خیالات کا کیا تعلق ہے ایک جملے میں لکھئے ایک جملے میں ہم کیا لکھیں گے انسانی تعلقات الفاظ سے بنتی ہے انسانی تعلقات کیا ہے الفاظ سے بنتی ہے اور الفاظ سانچہ ہے جس میں خیالات ڈھلتے ہیں اس کا یہ جواب ہوا ٹھیک ہے جانداروں میں انسان کی خصوصیت کیا ہیں ایک جنگلے میں لکھیں جانداروں میں انسان کی خصوصیت کیا ہے جانداروں میں ایک انسان ہی ہے اور انسان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ سے بول دیتا ہے لفظ میں ادا کر دیتا ہے انسانی تعلقات کس چیز پر قائم ہیں ایک لفظ میں لکھیں انسانی تعلقات کس چیز پر قائم ہے کس پر قائم ہے زبان پر قائم ہے انسانی تعلقات کس چیز پر قائم ہے تو کس پر قائم ہے زبان پر قائم ہے یہ زبان زے بیلک با نون زبان آئیے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو مندجہ زہل غیر درسی شعری اختباس کو غور سے پڑھئے اور اس سے مطالق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیں یہ بھی پانچ نمبر کے ہیں آپ کو جو پہلا حصہ ہے حصہ لیف یہ بیس نمبر کے آئیں گے پانچ نمبر کے کوششن میں پڑھ چکی ہوں یہ دوسرا پانچ نمبر کا ہے بھول جاؤ جو تمہیں لوگ برا کہتے ہیں ان کی باتوں پر نہ دو کان کے کیا کہتے ہیں ان کی عادت ہے یہی صبح و مساک کہتے ہیں کہتے آئے ہیں صدا اور صدا کہتے ہیں کہ کے یوں ٹال دو ہاں آپ بجا کہتے ہیں بھول جاؤ جو کسی سے تمہیں پہنچے نقصان یاد رکھو گے تو اس میں ہے تمہارا ہی زیان کی نہ رکھتا ہے شتر تم تو نہیں ہو حیوان شکر کی جاہ ہے کہ خالق نے بنایا انسان صاحبِ عقل تمہیں سب حکمہ کہتے ہیں آئیے اس کے سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں بھول جاؤ جو تمہیں لوگ برا کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی لوگ برا کہتے ہیں تو اسے بھول جاؤ اور ان کی بات پر کان مت دو ان کی باتوں پر دھیان مت دو ان کی تو عادت ہے یہ صبح شام کیا ہے یہی بات کہیں گے صبح مرسا یعنی صبح شام اسی بات کو کہیں گے کہتے آئیں صدا اور صدا کہتے ہیں یعنی کہ ان کی عادت ہے یہ پہلے بھی کہتے تھے اور ہمیشہ کہتے رہیں گے کہہ گئی ہوں ٹال دو آپ بجا کہتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو اور آپ ان کی باتوں کو یہ کہہ کر ٹال دو کہ آپ بجا کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں بھول جاؤ جو کسی سے تمہیں پہنچے نقصان اگر تمہارا کوئی نقصان کرتا ہے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اسے بھول جاؤ یاد رکھو گے تو اس میں ہے تمہارا ہی زین اور اگر تم ان کی باتوں کو یاد رکھو گے تو اس میں تمہارا ہی کیا ہے نقصان ہوگا کینہ رکھتا ہے شتر تم تو نہیں ہو ہے وہاں یہ جو شتر ہے شتر مرغ ہے یہ سب کیا ہے کینہ رکھتا ہے کیونکہ یہ جانور ہے یہ کیا ہے بدلہ لیتا ہے یہ دل میں کینہ رکھتا ہے اور کینہ رکھتا ہے یعنی دل میں اپنی بات رکھتا ہے کہ اس نے مجھے برا بلا کینہ رکھتا ہے یعنی دل میں اس کی بات رکھتا ہے کہ مجھے اس نے برا بلا کہا ہے نہیں ہو ہائیوان تم تو ہیوان نہیں ہو تم تو انسان ہو اس لئے تم بھول جاؤ شکر کی جا ہے کہ خالق نے بنایا انسان اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے انسان بنایا ہے صاحبِ اقل تمہیں سب حکمہ کہتے ہیں اور تم جیسے انسان کو کیا ہے جو صاحبِ اقل ہے وہ حکمہ کہتے ہیں حاکم کی جمع حکمہ تو تمہیں کیا ہے حاکم کہتے ہیں تو آئیے سوال دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے سب حکمہ تمہیں کیا کہتے ہیں سب حکمہ تمہیں کیا کہتے ہیں تو صاحبِ اقل کہتے ہیں حکمہ ہمیں کیا کہتے ہیں صاحبِ اقل کہتے ہیں جو انسان سب کی باتوں کو بھول جاتا ہے اگر اسے کسی نے برا بحلا کہا ہے اسے بھول جاتا ہے تو ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے صاحبِ عقل کہا جاتا ہے درجِ بالا اختباس کس خیال پر مبنی ہے اب یہ جو اختباس ہم نے پڑھا یہ کس خیال پر مبنی ہے یہ کس خیال پر مبنی ہے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت عشق دنیاوی حقیقت یا اخلاقیات تو یہ کیا ہے دنیاوی حقیقت پر مبنی ہے یہ جو ہم نے نظم پڑھا یہ کس پر مبنی ہے دنیاوی حقیقت پر مبنی ہے کینہ رکھتا ہے شتر کا کیا مطلب ہے شتر کیا ہے شتر مرغ ہوتا ہے جو کینہ رکھتا ہے جو اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے اگر اسے کوئی جانور اس کا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے لیکن انسان کو اپنی خسلت اپنی عادت ایسی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کیا بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے انسان بنایا ہے وہ ہیوان نہیں ہے تو انسان کیا ہے بدلہ نہیں لیتا ہے انسان کو چاہیے یہ کہ وہ سب باتوں کو بھول جائے اور شتر جو کیا ہے شتر جانور ہے وہ بدلہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شتر کیا ہے جانور ہے اور وہ بدلہ لیتا ہے تو انسان ہم تو انسان ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم کیا ہے بھول جائیں گے جو بھی دنیاوی بات نہیں ہوگی ہم اسے بھول جائیں گے اس لئے حکمہ ہمیں کیا کہتے ہیں صاحبِ اقل کہتے ہیں کس چیز کو یاد رکھنے میں تمہارا زیاں ہے یعنی کسی کے بری باتوں کو یاد رکھنے میں ہمارا کیا ہے نقصان ہے اس کا عنوان تجویز کی دیا اب اس نظم کا عنوان کیا تجویز کر سکتے ہیں اس نظم کا عنوان ہم یہ تجویز کر سکتے ہیں اس کا نام ہے انسانیت رکھ سکتے ہیں اس عنوان کا نام ہم کیا رکھ سکتے ہیں انسانیت انسانیت یعنی انسان جو اچھا ہوتا ہے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہے اور وہ کسی کی باتوں کو یاد نہیں رکھتا ہے بری باتوں کو یاد نہیں رکھتا ہے سوال نمبر تین ہے مندرجہ زیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھئے اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیجئے اب یہ آپ کے درسی اقتباس ہے یعنی آپ کے کتاب سے لی گئی ہے بائیوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کے اخلاق آدات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہیرو میں اخلاق و آدات اور خیالات کہاں سے آئے اور ان کی بنیاد اس میں کیوں کر پڑی انسان میں کچھ خسلتیں جبلی ہوتی ہیں جو آباو اجزاد سے بطور مراس کے اس کو پہنچتی ہیں اور زیادہ تر وہ اخلاق و آدات ہوتے ہیں جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اقتصاب کرتا ہے یعنی اپنے خاندان سے اپنے سوسائٹی سے اپنے اندر لیتا ہے اور جو رفتہ رفتہ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نصفت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا جبلی منہ ہوتا فطری یعنی جس کی عادت ہوتی ہے جو کچھ خسلتیں ہوتی ہیں جو پیداشی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہے جو پیداشی ہوتی ہے ٹھیک ہے جبلی یعنی فطری جو پیداشی ہوتی ہے جو انسان کی عادت ہوتی ہے بچپن سے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا پس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا اور اس سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشو نمہ پائی نشو نمہ پائی یعنی ہلا پھلا یعنی بڑا ہوا پائی در حقیقت ہیرو کے اخلاق وہ عادت پر ایک ایسی روشن ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندان ضرورت واقعی نہیں رہتی ہے اس اقتباس میں لفظ ہیرو کتنی بار آیا ہے تو اس اقتباس میں لفظ ہیرو کتنی بار آیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا ون ایک دو تین اور یہ ہو گیا چار ٹھیک ہے تو اس تو اس اقتباس میں لفظ ہیرو کتنی بار آیا ہے چار بار آیا ٹھیک ہے چار بار آیا خسلتیں کے معنی کیا ہے خسلتیں کے معنی ہے عادتیں کیا ہے عادتیں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا سے کیا مراد ہے اسے یہ مراد ہے کہ انسان کی جو فطری عادت ہوتی ہے جو انسان کا فطرت ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا انسان اپنے خاندان کی سوسائٹی سے کیا اقتصاب کرتا ہے کیا یعنی وہ حاصل کرتا ہے کیا لیتا ہے وہ اپنے خاندان اور سوسائٹی سے یہ اقتصاب کرتا ہے کہ اس کی جو عادت ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اسے اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے اور بڑا ہو کر وہ عادتیں اس کی کیا پختہ ہو جاتی ہیں بائیوگرافی کا اصل مقصد کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں بائیوگرافی کا اصل مقصد کیا ہے انسان اپنے خاندان کی سوسائٹی سے کیا اقتصاب کرتا ہے تو اپنے خاندان اور سوسائٹی سے یہ اقتصاب کرتا ہے وہ کیا ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندان ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی اس کے عادت پر اور اس کے جو طریقہ ہے اس پر کیا ہے ایسی روشنی ڈالتا ہے جس سے اس کے خاندانی اثر معلوم ہوتا اس سے بائیوگرافی کا اصل مقصد کیا ہے تو بائیوگرافی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ٹھیک ہے ہیرو کے کیا اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا آئیے سوال نمبر چار دیکھ لیتے ہیں درجزائل شیری اطواس کو غور سے پڑھئے اور اس سے مطالق پوچھے گئے سوالات کا جواب دیجئے یہ کیا ہے آپ کے کتاب سے لی گئی ہے یہ جو غزل ہے یہ فانی بدائیونی کی ہے یہ غزل کس کے ہے فانی بدائیونی کی ہے اور آپ کے کتاب سے لی گئی ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے آبادی بھی دیکھی ہے ویڈانے بھی دیکھتے ہیں جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے جان سی شائع بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے آنسو تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کہ امڈا آتا ہے دل پہ گھٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ پرستی ہے یہ جو شیر ہے کس کی ہے پانی بدائیونی کی ہے اور یہ کیا ہے درجے بالا اشار نظم کی سنف سے تعلق رکھتی ہے تو یہ کیا غزل ہے یہ کیا ہے آپ کی کتاب سے لی گئی ہے جو فانی بدائیونی کی لکھی بھی ہے اور یہ کیا ہے ایک غزل ہے یہ کیا ہے غزل ہے اور ان کے شاعر کا نام کیا ہے درجے بالا شیری حصے کے شاعر کا نام کیا ہے فانی بدائیونی ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا پانچوے شیر میں شاعر اپنی کس کیفیت کا ذکرہ کر رہا ہے یہ پانچوے شیر ہے آنسو تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کہ امڈا آتا ہے دل پہ گھٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے آپ کہتے ہیں شاعر کہ عشق میں اپنے جو محبوبہ کے یاد میں روتے روتے آنسو کیا ہے خوشک ہو گئے ہیں اور اتنے خوشک ہو گئے ہیں کہ دو بند آنسو بھی آنکھوں سے نہیں گرتے ہیں اور دل پہ کیا ہے گھٹا سی چھائی ہے اور یہ نہ کھلتی ہے اور نہ برستی ہے یعنی نہ ہم کھل کے رو پاتے ہیں اور نہ ہم برداشت کر پاتے ہیں دل پر ایسی کیفیت تاری ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں پہلے شیر میں کون سی سینط استعمال ہوئی ہے بتائیے اب آئیے پہلا شیر دیکھتے ہیں دنیا میری بھلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے یہ مہنگی اور سستی یہ کیا ہے ایک دوسرے کے اپوزیٹ ورڈ ہے یعنی الٹا ورڈ ہے مہنگا کا الٹا کیا ہوگا سستا اور سستا کو الٹا کیا ہوگا مہنگا تو جہاں پر الٹے ورڈ کا استعمال ہو جہاں پر زد لفظوں کا استعمال ہو وہاں پر سنت تزاد کہلاتا ہے تو یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ پہلے شیر میں کون سی سنت کا استعمال ہوئی ہے بتائیے یہ سنت تزاد کہلاتا ہے سی نون این تے اور تے ذات علیق اور رے یہ کیا ہوگا تے کا نقطہ دیا اور ذات کا نقطہ دیا تو یہ کیا ہوتا ہے سنت تزاد جس نظم میں یا جس غزل میں الٹے لفظوں کا استعمال ہو اسے سنت تزاد کہتے ہیں دل کیسی نرالی بستی ہے وضاحت کیجئے اب شاعر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دل کیسی نرالی بستی اس کی وضاحت کیجئے اس کے بارے میں بتائیے تو دل ایسی بستی ہے کہ جو ایک بار اجڑ جاتی ہے تو وہ دوبارہ بستی نہیں ہے بستی کیا ہے گون کیا ہے کہ اگر اجڑ کیا تو دوبارہ بس جاتا ہے لیکن دل ایسی نرالی بستی ہے کہ ایک بار اگر اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں ہی بستی ہیں آئیے حصہ بے دیکھ لیتے ہیں حصہ بے میں کیا ہے یہ دس نمبر کے ہیں اور آپ کو اس پر مضمون لکھنا ہے دو سو پچاس سے تین سو وٹ پر مشتمل ہونے چاہیے یعنی آپ جو مضمون لکھیں گے اس میں کیا ہے تین سو الفاظ یا دو سو پچاس الفاظ ہونے چاہیے درجہ زیر انوانات میں اسے کسی ایک پر تین سو یا دو سو پچاس الفاظ پر مشتمل مضمون لکھئے ٹھیک ہے یہ آپ کے دس نمبر کے ہیں اور مضمون کس پر لکھنا ہے گلوبل وارمین ایک خطرہ قومی ایک جہتی ملک کی ضرورت دہشت گردی ملک کی سالمیت کے لئے خطرہ یہ دس نمبر کے ہیں یہ کتنے نمبر کے ہیں دس نمبر کے ہیں اور آپ کو تین سو وٹ میں یا دو سو پچاس وٹ میں آپ کو لکھنا ٹھیک ہے تین سو وٹ میں یا دو سو پچاس وٹ میں آپ کو اسے لکھنا ٹھیک ہے اور یہ دس نمبر کے ہوں گے سوال نمبر چھے ہے اپنے دوست کو اپنے بھائی کے شادی میں مدعو کرنے کے لئے خط لکھئے ٹھیک ہے یہ چار نمبر کے ہیں اپنے دوست کو اپنے بھائی کے شادی میں دعوت دینے کے لئے خط لکھنا ہے یا اپنے سکول کے لیبریری میں اردو اخوار منگوانے کے لئے پرنسپل کو درخواست لکھنا ہے پرنسپل کو ایک درخواست لکھنا ہے کہ ہماری لیبریری میں اردو اخوار منگوائی جائے سوال نمبر ساتھ ہے سر سید احمد خان کی زندگی کے اہم واقعہ سو الفاظ میں لکھئے تو سر سید احمد خان آپ کے کتاب میں ایک چیپٹر ہے سر سید کا بچپن اسے آپ خوب اچھی طرح سے پڑھ لیجئے جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اور آپ اسے کیا ہے سوہ لفظوں میں آرام سے اسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے افسانہ نیا قانون کا خلاصہ لکھئے آپ کے کتاب میں افسانہ نیا قانون ہے جو کس کی لکھئے ہوئے ہیں سادت حسن منٹو کے لکھئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کس کی لکھئے ہوئے ہیں سادت حسن منٹو کے یہ افسانہ لکھئے ہوئے ہیں نیا قانون اسے آپ پڑھ لیجئے اور اس کا خلاصہ لکھئے ہیں سوال آٹھ ہے اکبر الہبادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتائیے اب آپ اکبر الہبادی کے بارے بھی بھی لکھ سکتے ہیں یا نظم جلوائے دربار دہلی کا خلاصہ لکھئے آپ کے کتاب میں ایک نظم ہے جلوائے دربار دہلی یہ کس کی لکھئے ہوئی ہے اکبر الہبادی کی لکھئے ہوئے ہیں نظم جلوائے دربار دہلی کس کی لکھئے ہوئے ہیں اکبر الہبادی کی لکھئے ہوئے ہیں تو آپ اس کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں اکبر الہہ آبادی ان کی نظم کون سی ہے جلوائے دربار دہلی اس کا خلاصہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر نو ہے افثانہ گلی ڈنڈا یا دو فرلانگ لمبی سلک میں سے آپ کس کہانی سے زیادہ متاثر ہیں اور کیوں تو آپ کے دونوں آپ کے کیا ہے گلزار اردو میں ہے گلی ڈنڈا کس کی لکھی ہوئی ہے منشی پرین چند کی اور دو فرلانگ لمبی سلک کس کی لکھی ہوئی کرشن چند کی یہ دونوں افثانہ ہے اور دونوں گلزار اردو کی ہے تو آپ اس کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کے بارے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہانی پڑھ کر آپ کو کیسا لگا اور آپ کس بات سے متاثر ہوئے سوال الفاظ میں لکھئے جگر صاحب کے شخصیت پر ایک نوٹ لکھئے یا آپ کے کتاب میں جو جگر صاحب کے حالات زندگی ہیں اس پر ایک نوٹ لکھئے سکشن سی ہے حصہ جیم سوال نمبر دس فیل لازم اور فیل مطادی کی تعریف ماں مثال لکھئے یہ سارے میں نے پڑھا دیئے ہیں آپ ہمارے چینل فرسٹ لگنی پر جائیں اور اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور میں دوبارہ پھر سے پڑھا دوں گی فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل میں سے کسی دو کی تعریف ماں مثال لکھئے وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے فیل مجھول کہلاتا ہے سنت تلمی کی تعریف اور مثال لکھئے سبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمریوں ہی تمام ہوتی ہے اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے سنت تضاد ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس شیر میں الٹے الفاظ کا استعمال ہو الٹے لفظ کا استعمال ہو اسے سنت تضاد کہتے ہیں صبح اور شام یہ کیا ہے الٹے الفاظ ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں کیا ہے سنت تضاد کا استعمال ہوا ہے یہ سنت تضاد ٹھیک ہے استعارہ کی تعریف ماں مثال لکھئے استعارہ کسے کہتے ہیں اسے اس کی تعریف لکھئے استعارہ منع ہوتا ہے ادھار لینا استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا سوال نمبر بارہ ہے درجزائل محاوروں اور کہاوتوں میں سے کسی چار کو جملے میں استعمال کی گئے پھولے نہ سمانا یعنی خوش ہو جانا دل پاش پاش ہونا یعنی دل چور ہو جانا خون سفید ہونا یعنی کسی کو نہیں پہچاننا اوچھی دکان پھیکا پکوان یعنی سنا تو کچھ اور تھا لیکن دیکھا تو کچھ بھی نہیں نظر آیا اندھوں میں کان آراجا یعنی جو انپڑھ میں ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہوتا اب وہ اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھتا اب غد قابل سمجھتا ہے جو گرستے ہیں برستے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ بولتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں دل گیر ہونا کے کیا معنی ہے دل گیر ہونا کے معنی ہے اداس ہونا سوال نمبر تیرہ ہے اس علامت کا کیا نام ہے تو سوالیہ نشان نام ہے اس علامت کو کیا کہتے ہیں سوالیہ میں نشان کہتے ہیں اس علامت کو کیا کہتے ہیں فجائیہ کہتے ہیں اس علامت کو کیا کہتے ہیں پجائیہ کہتے ہیں غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا کیا کہلاتا ہے مقتہ کہلاتا ہے غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا یعنی اپنا نام لکھتا ہے اس شیر کو کیا کہتے ہیں تو مقتہ کہتے ہیں جیسے کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو نہیں آتی تو کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب اس شیر میں شاعر نے اپنا نام لکھا ہے تو اس شیر کو مقتہ کہیں گے گے ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر اس میں کافی کی پابندی نہ ہو آزاد نظم کہلاتی کیا کہلاتی آزاد نظم لائی حیات اے قضاء لے چلی چلی اپنی خوشی نہ آئی نہ اپنی خوشی چلے اس میں اس شیر میں ردیف کون ہے تو چلے کیا ہے ردیف ہے ٹھیک ہے سوال نمبر پندرہ دیکھ لیتے ہیں حصہ دال درجزیل میں سے صرف دو کے جواب دیجئے حصہ دال کتنے نمبر کے ہوں گے یہ پندرہ نمبر کے ہیں اور یہ آپ کے کتاب سے آئیں گے نیا قانون کے آنی کی خبر سے منگو کچھوان کیوں خوش تھا عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا مصنف نے یہ بات کیوں کہیں تو یہ جو نیا قانون ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے سادت حسن منٹو کی لکھی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں اور یہ سارے چیپٹر میں پڑھا چکی آپ فرشٹ لرنگ پر جائیں اور اس کے پلیلیسٹ میں جائیں اور کلاس اپٹین کا پلیلیسٹ دیکھیں آپ کو سارے چیپٹر مل جائیں گے عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے مصنف نے یہ بات کیوں کہیے تو یہ جو حصہ لیا گیا ہے یہ یہ آپ کے لیا گیا ہے بھولا سے آپ کے کتاب میں بھولا ایک افثانہ ہے اور جسے راجندر سنگھ ویدی نے لکھا ہے تو اس افثانی کو آپ ضرور پڑھیں محول بچانا کیا صرف سانجدانوں ہی کا کام ہے یا شہری کا مختصر لکھئے ٹھیک ہے تو محول بچانا کس کا لکھا ہوا ہے اسلم پرویس کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مخلود زبان سے کیا مراد ہے مخلود زبان کس کی لکھے ہوئی ہے مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی میں نے پڑھایا ہے سوال نمبر سولہ ہے درجزائر سوالات میں سے صرف دو کے جواب لکھئے عمر خزر سے شاعری کی کیا مراد ہے یہ نظم ابراہیم زوخ کی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نظم کے پہلے بند میں آبارہ غربت اور کانانی بطن سے شاعر کی کیا مراد ہے تو یہ بھی آپ کے کتاب سے لیا گیا ہے آپ دیکھ لیں گے میرا حصہ دور کا جلوہ شاعر نے کیوں کہا ہے وضاحت کی گئے تو یہ جو شیر ہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے یہ ایک نظم ہے اور نظم کا نام کہہ ہے جلوائے دربار دیلی جو اکبر الہبادی کی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سوال مسترہ ہے درجزائر سوالات میں سے صرف دو کے جواب لکھئے آئی سی اس بننے کے بعد وحید میں کیا تبدیلی آئی تو آئی سی اس ایک آپ کی افسانہ ہے جو کس کی لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے گلزار اردو کی ہے اور علی عباس وسینی کی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے مصنف کو پہلے فقیر پر کیوں رحم آیا پہلے فقیر کا حلیہ کیسا تھا یہ جو فقیر ہے کس کی ہے گلزار اردو کے کتاب سے لی گئی ہے اور عظیم بیک چختائی کی لکھی ہوئی ہے مصنف نے نور خان کو گدڑی کا لال کیوں کہا ہے تو نور خان کیا ایک خاکہ ہے اور کس کی لکھی ہوئی ہے نور خان مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی ہے کس کی لکھی ہوئی ہے مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی ہے اور یہ کیا ہے ایک خاکہ ہے یہ کیا ہے ایک خاکہ ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوگے اگر آپ گیا کی جگہ ہوتے تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے یہ آپ کے جو افثانہ ہے گلی ڈنڈا جو منشی پریم چند کی لکھی ہوئی ہے یہ اسی کا سوال ہے درجہ زیل اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھے خاکہ نگاری افثانہ غزل اور نظم اس میں سے کسی ایک پر آپ کو نوٹ لکھنا ہے اور یہ سارا خاکہ نگاری افثانہ غزل نظم سارا میں نے کرایا وہ ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر ضرور دیکھیں آپ کو سارے کوششن کے انصر مل جائیں گے تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈ میں پھر ملاقات کروں گی یہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے فیسال عالم اسی کے کہنے پر ہی میں نے سیمپل پیپر بنایا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ بہت ہی کام کے ہیں یہ جو سیمپل پیپر ہے آپ کو بہت کام آنے والے ہیں آپ اسے کم سکم تین چار بار ضرور دیکھیں اور اسے سمجھے کہ کس طرح کو کوششن آپ کو آئے گا تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ